پلیز پھر نہ صرف کنڈیم کرتی ہوں لیکن جس بربیت اور یہ دشتگردی کا واقعہ تھا اس گورنمنٹ کا جو اس حوالے سے ریسپونس آیا ہے وہ بڑا ہی مایوس کر رہا ہے ابھی تک وزیراعظم نہیں گئے بلوچستان انتہائی اہم صوبہ ہے اور اس میں ہزارہ کمیونٹی بڑی پسیوی کمیونٹی ہے ان کے خلاف دشتگردی کے واقعات ظاہری بارد ہے بلوچستان کو پاکستان کو ہٹ کرنے کے لئے یہ آقعات ہوتے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے پھر اس کو فرقے وارنہ کے حوالے سے بھی اس کو منشن کیا جاتا ہے دوسرے حوالے سے لیکن دشتگردی دشتگردی ہے چاہے اس میں گلوبل انٹرنیشنل نیشنل لوکل جو بھی ہاتھ ہیں اگر وہ ویل کوانڈیڈیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے غریب لوگوں پر وہ دھا بولتے ہیں تو کیا ہماری جو حکومتیں ہیں پوینشل یا فیڈرل وہ ان کی روک تھا جو بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ تھا دوہزار سات آٹھ پھر اس کے آنڈر سے تھا چار پانچ سال اس کا قلعہ کما گیا پاکستان پیپرس پارٹی نے زہاری باتیں دوسری بھی پارٹی سی پر مسلمی نون پر بھی بہت بڑی ذمہ داری آئی ہم نے چھے سے ساتھ بہت بڑے آپریشنز کیے تھے اس وقت آپ جو ہے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے ہمارے کئی کارکن لوگ ظاہری باتیں لان فورسنگ کے ایجنسیس کے جوان ہمارے فورسنس کے ہماری خود لیڈر محترمان شہید بین ازی بھٹو صاحبہ ہم پر وہ گزری ہے جتے باہے برے ہوا جائے جلے سندھی میں کہتے ہیں ہم پر گزری ہے تبھی کل چیرمن بلاول صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ دل کی گہرائی سے بات نکل رہی تھی ہمارے پاس وہ ریالائزیشن ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی انگلی میں نام کا ٹرکر شہیدوں میں نہیں اللہ نہ کرے کسی کا کوئی نقصان ہو لیکن ہی اگر یہ انٹرنیشنل جنگ ہے تو اس میں پاکستان نے بڑا اس میں جھوکا گیا پاکستان کو لیکن بڑا انہوں نے جھیلا ہے بڑی قربانیاں دیئے ہیں لیکن اگر اپوزیشن کے لوگ جا سکتے ہیں مرہم دل پر رکھ سکتے ہیں اگر کچھ نہیں تو دل پر مرہم رکھ سکتے ہیں تو کیا یہ فیڈل گورنمنٹ یہ صرف اپنے ایک دو الچی بھیجنا وہی ریپیٹیشن ان کی بھی عجیب سی ویڈیوز آئے رہی ہیں بھلے یہ بھائی ہمارے اس میں جواب دینے چاہے لیکن وزیر عظم کو وہاں بھی ہونا چاہیئے تھا وہ یہاں آ کر ہمیں بتانا چاہیئے تھا کوئی نہیں ہوا ہے یعنی ارتخل غازی کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہو سکتی ہے تصاویر جاری ہو سکتی ہے دوسری ترجمانوں کے ساتھ یعنی ترجمانوں کے بجائے اگر یہ میٹنگز کشمیر کے مسئلے پر ہوتی یقین کیجئے کشمیر کا مسئلہ کافی حد تک نمائیہ اور اس پر لابنگ کے حوالے سے سفارتی حوالوں سے بڑی پاکستان میں وہ پوٹنشل ہے پاکستان کے ذہنوں میں وہ پوٹنشل ہے پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام ہیں وہ بھی آپ کو رستوں روڈوں پر نکلتی ہوئی دکھنے میں آئی لیکن گورنمنٹ صرف ترجمانوں کی میٹنگز سے آگے نہیں چلی ابھی ظاہری بات ہے ایک انٹرنیشنل سنیاری ہے ہم نے جمہوریت کے ماہی باپ امریکہ میں بھی جو کل کی صورتال تھی وہ ہم نے دیکھی دنیا نے دیکھی جس طریقے سے دھوا بھوڑا گیا پارلیمنٹ پر جس طریقے سے بلڈنگ جس سے سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیف کے لوگ بیٹھتے ہیں نینسی پلوسی کی آفیس ہے وہاں بھی دھوا بھولا گیا تو یہ پورا فسٹریشن کا ایک معلہ ہے لیکن ہم نے اپنا ہاؤس آرڈر میں لانا ہے اور اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو یہ گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے چاہے دشتگردی کے واقعات ہو چاہے خارجی یا داخلی جو پولرائیزیشن ہے جو مسائل ہے اس کو ایک آپ کے پاس ویجن چاہیے ہوتا ہے ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے اور اس کی سامنے آپ کے پاس ایک آئین بھی ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ بھی ہے پرسوں چل رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہم جو ہے ایکٹف کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی ڈائل آگے جو بھی چیزیں یہاں ہو پارلیمنٹ پر تو تعلیم نگاہے ہوئے قومی سامنے کا اجلاس نہیں ہو رہا یہ بھی اپوزیشن کی ہے ہمارے سائن سے یہ اپوزیشن آئی ہے اور جس میں ہم نے سمجھا کہ یہ چیزیں اہم ہیں اس پر جو ہے پوائنٹ سوختل لے کر آئے کہ کیا گورنمنٹ یہ اجلاس نہیں بنا سکتی تھی ابھی تک بہت ساری کمیٹیز پر جو ہے وہ پابندی ہیں اس طرح اس سے جنویت نہیں جلتی اس طرح سے آپ لوگوں کی کبوتر کی طرح آپ کہیں گے ہم بھی آنکھیں بند کریں اپوزیشن بھی آنکھیں بند کر لی یہ نہیں ہو سکتا سنسے لے کر بلوچس صاحب سے جہاں سے گیس نکلتی ہے وہ اس وقت اتنی بتری لورڈ شیڈنگ ہے کہ لوگ اس وجہ سے آپ کو رسو پر گھائی دیتے ہیں اور یہ جو پاکیا ہے مچھ والا اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سارے صوبوں میں فسٹیشن ہے دکھیں دکھ کی قیفتیں غم ہیں غصہ ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیس نہیں ہے وہی ترجمانوں کے اجلاس کہ کس کو جا کر کوئی سا جواب دینا ہے پیٹی قسم کی سوچیں بڑی لوگ قسم کی بڑی لوگ قسم کی جس میں ریزلٹ اورینٹیڈ کوئی چیز ابھی تک نہ ہو سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے حال ہے کہ پاکستان میں میں پھر سے کہتی ہوں کہ پوٹنشل ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس بھی وہ ویجن ہے اور وہ حمد ہے یہ جو ایجنڈا تھی یہ سارے پارٹیس کے ساتھ مل کر ہم سب لوگوں رہے اس کو جو ہے سجیس کیا اور اچھی بات ہے یہ جنب پہ آئی اس پر اس دن بھی لوگ جو ہیں بولے ہیں اور میں اس پر ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی محسن بھائی ہمارے سینیٹر بڑے میں ان کی بڑی رسوک کرتی ہوں لیکن انہوں نے نیب کے حوالے سے بات کی انہوں نے اپنی بات بتائی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اس دن بات ہوئی تو وکٹمائزیشن میں سب سے بڑا ٹول جو استعمال ہو رہا ہے وہ نیب ہو رہا ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جہاں جہاں جلسے ہوتے ہیں گجرہ مالا سے لے کر آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر کارکنوں پر جس طریقے سے دھاوے بولے گئے جس طریقے ان کے خلاف کیسز کیے گئے ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ٹاپ کی لیڈرشپ سے لے کر نیچے آپ دیکھیں کہ سب کٹرڈے میں کھڑے ہیں یعنی گورنمنٹ سائیڈ دودھ کی دھلی ہوئی ہے گورنمنٹ سائیڈ جو ہے ان کے لوگ جو ہیں ان پر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بھلے کیپکی ایت صاحب کی آفس بند ہو جائے بھلے آپ کے فارنڈ فرنڈنگ کے کیسز ہوں بھلے وادہ کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اگر پیش نبی ہو تو ان کو چھوٹے باقی اپوزیشن جو ہے وہ سافٹ آرگیٹ ہے کسی کو بھی گلے سے پکڑے کسی کی بھی پکڑی اشالے یہ چیزیں اس حوالے سے پافیسار نے ہمارے دوسرے بھی مین بھائیوں نے بات کی ہے میں ان کو سیکنڈ کرتی ہوں شہریر ایمان صاحبہ نے اس دن بات کی آئیشہ فاروق صاحبہ نے بات کی مصدق ملک صاحب نے اس دن اس پیش کی یہ ساری چیزیں صرف یہ تنقید بڑا ہے تنقید کے زمرے میں نہیں دیکھنی چاہیے ان چیزوں کے آپ اگر چاہتے ہیں کہ چیزیں چلے تو اس کے لیے صدی میں کہتے ہیں کچھ بان بھگ بھری تھی آپ کو بھی آگیا آنا پہ لیکن اب وہ ٹائم بھی چلا گیا اب وہ گفت و شنید واری بات بھی نہیں رہی اور یہی بات ان کو تکلیف دے رہی ہے پی ڈی ایم کی حوالے سے تین دنوں سے بار بار ہٹ کیا گیا پی ڈی ایم کو کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک خدا نخصہ جب ان کے دھرنے ہوئے تھے کیا وہ جسٹیفائٹ تھے انہوں نے تو ادارہوں تک کی بلڈنگ کو نہیں چھوڑا تھا ہم تو آئین طریقے سے ہم تو جمہوری طریقے سے پیسفل طریقے سے ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا باقی کسی کا بھی کوئی کنٹروورشل بنا کر جان بوچ کر وہ ایک لائن دکھا کر کیونکہ پہلی دفعہ بہت عصے کے بعد پہلی دفعہ مختلف پارٹیز اپنے اپنے انوکھی طریقے کی جو ساری آئین پر یقین رکھتی ہیں اس کی فرم ورک میں اپنے آپ کو پابل سمجھ کر اور پارلمنٹر سیاست کرتی ہیں یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں وہ نہیں بچکی ہیں وہ آئین کی بات کرتے ہوئے اس کے فرم ورک میں رہتے ہوئے وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں گیارہ ترضیموں کا اتحاد یہ کوئی کم بات چھوٹی نہیں ہے ہم اگر احتجاز کر رہے ہیں تو ہم کسی غیر آئینی ہتھ کرنے کو استعمال کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کو گرہ دینا چاہتے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم متعالیہ کر رہے ہیں اور جتنی ہم میں ہمت ہوگی یا ڈیٹیمنیشن ہوگی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اتنی نہیں ہوگی تو وہ کامیاب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے نیچے ہو جائے تو یہ ہمیں اس حوالے سے جج کرنا کہ پی ڈی ایم بن کے آئے ہیں یہ کوئی خدا لا خاصہ پاکستان کی سالمیت کے خلافے خدا لا خاصہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا استقام ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرح کی ہو ہم چاہتے ہیں پاکستان کو جمہوری جو بھی یہاں اس میں طریقے اور واضح کیے گئے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان چلے اور جمہوریت چلے پالا میں بھی چلے دو سالوں تک ہمیں دونوں ایوانوں میں ہر ممکن کوشش کی ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو پارلیمنٹری پریکٹسز سے آبار بچائیں وزیراعظم آتے نہیں ہیں وزراء آنے کے لیے تیار نہیں ہیں آتے ہیں تو اس تکاریر کا آپ نے جو جلوہ دیکھا کہ یعنی بات میں نہ کوئی دم نہ کوئی بات دو پرنوں کی سپیچز ہوتی ہیں ہر کسی کے جیب پر پڑی ہیں ریپیٹیشن ریپیٹیشن گندہ کرنا برا کرنا پھر آپ کہتے ہیں اپوزیشن آپ سے گفتر شنید کرے گی نو وے ٹائم اس اب وہ جو بات کرنے کی تھی وہ جب کہتے ہیں کہ فورم یہ پارلیمنٹ کا تھا تو وہ دو اڑھائی سالوں میں آپ نے کیا کیا ہم نے یہاں جو دیکھا سکھا چھ سالوں میں وہ بھی مرائل تھے ہم نے دیکھا سخت تنقید ہم کرتے تھے مسلمی قنون پر اور یہی سلاتی صاحب شبلی صاحب یہاں ہمارے بینچرز میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے کبھی سی سی آئی پر ہم ریزولیشن سلا رہے ہوتے تھے کبھی خارجی معاملات پر کسی کسی بات پر لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمی قنون جو ہے پارلیمنٹ کو بلکل اگنور کر کے چھوڑ کر بھاگ جائیں ہر چیز کا جہاں آپ وہ دیتے تھے یہاں ہوتے تھے اسی طرح پاکستان بھی بس پارٹی لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے آتی آپ کو کیوں سینٹ میں نہیں آنا چاہتی اس وجہ سے جو شروع کے تین سال میں ہم نے سیکھنا تھا وہ سیکھا اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹائم اینرڈی وقت جو قیمتی ہوتا ہے آپ کے ان سالوں میں آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کا وہ میدان ہی نہیں ہے جہاں آپ کچھ ڈیویر کر سکتے ہیں آپ کی بات ہی نہ سنی جائے تو آپ کیوں آنا چاہیں گے ایسے حوانوں میں کیوں بہتنا تک چاہیں گے تو اس چیز کیجئے ہیں یہ پریکٹسز جو ہے کہیں نہیں جا رہے ہیں اور ڈاریکشنلیس جو چیزیں ہیں اس کا کوئی بھی وہ ریزلٹ نہیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کی خارجی معاملات جو ہیں وہ آپ کو پریس کانسیس میں پتا چلتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں تبھی لائیں نہیں شاہوند قریشی صاحب غصر سمیش کر رہے کشمیر کے حوالے سے اچھی چیزیں ہوں گی ظاہری بات اپوزیشن ہمیشہ اس کو مان دیا ہے لیکن جو اپوزیشن کی طرف سے جو سوالات تھے اس کا جواب دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا ہم جلدی میں سپیچ کر کے وہ چلے گے باقی بہت سارے ساتھیوں کو سپیچ کرنی تھی ان کے جوابات ابھی تک نہیں آئے یعنی پارلیمنٹ میں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہی نہیں ہیں کر کر کے ہم جو ہے میں تو دیکھ رہی ہوں چھے سالوں سے کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن خاص کر دو سالوں میں انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی نے ان کی میریفیسٹرون جو ہے نا اسلام ایک ویلفیر اسٹیٹ والا میریفیسٹرون میں تقریباً چھے سے ساتھ ان کی پوائنٹ چپٹر سے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ایک بھی چپٹر کی ایک بھی پوائنٹ پر انہوں نے عمل کیا ہے کسی بھی کمیٹی میں آپ آتے ہیں تو جو بات کرتے ہیں اس پر آپ تو بھی کھڑے رہے ہیں عوام کے حوالے سے جو بھی پولیسی ہوتی ہے آپ پر جو بھی کوسٹن مارک آتا ہے آپ نے اس پہلانے کی محسوس کی ہے آپ نے چھوٹے صبحوں کے حوالے سے بارہ کا کہ ہم مالکی کریں گے ہم مالک کریں گے ہم جو ہے ان کے زخموں پر مرم ہم نے کیا دیکھا وہ ابھی آئے گا ظاہری باتیں پوائنٹ میں جو آئیلنس کے حوالے سے پاکستان آئیلنس آتھارٹی جو ایک طرح سے بلکل غیر آئی نہیں غیر جمہوری ہے جس کو ہم رکھ کر چکے ہیں دو ایوان پاکستان کے بہت بڑے اہم سندھ اسیمبلی جس سے پاکستان کی پہلی ریزولیشن پاس کی تھی وہاں سے سب نے جو ہے یہ رد کیا بلوچستان اسیمبلی سے اس آرڈینس کو رد کیا اب وہ لیفت ہو گیا ہے پھر بھی اس پر کام ختم نہیں کیا کیونکہ یہاں ان کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ ہماری ریزولیشن جو یہ تھی یا تیار تھی تقریباً ساری اپوزیشن کے پارٹی اس پر بعد بعد میں جب آئے گا ایجنڈا میں ایک ساتھ دے رہی ہوں چیزمیر صاحب کی آرڈینس کے سیکٹری حکومت بن چکی ہے جس میں وکٹمائزیشن سب سے بڑا اور مو کھول کے دو موئی ازدہ بلا بن کر وہ جو ہے وہ یہ ہمیں نہیں یہ پاکستان کو دیوار سے لگانے کی جو ہے وہ ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اس پر بلکل تفصیلی بات ہم کریں گے آئیلینس کے حوالے سے گیس کے حوالے سے چھوٹے صوبوں کے اور بلکل پنجاب میں بھی مسائل ہو گئی جیسے این ایف سی میں اگر کٹھوٹی کی گئی ہے پنجاب کے حصے میں بھی کٹھوٹی کی گئی ہے وہ بھی طرف سے بھی سینیٹر جو ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں ان کو بھی بولنا چاہیے لیکن سندھ کو اس میں بلکل معاشی مار دے کر دیوار سے لگانے جارے کی کوشش کی گئی ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں منڈے کو آئلین اتھارٹ بہت شکریہ سینیٹر عثمان خان کاکر عثمان خان مہربانی جناب چرمین صاحب ٹائم گیارہ بج گئے ہیں بہت مہربانی جناب چرمین صاحب یہ اپوزیشن کی طرف سے بہت اہم ایجنڈا ہیں کہ جو اپوزیشن کے کارکنوں کی خلاف حکومت کے